بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اصد سفدی ریبے دمان سٹیز امید کرتا ہوں میرے دوستوں اور بھائیوں آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اپنی کنٹری میں اللہ تعالیٰ آپ خوش رکھیں آج کی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے ان بھائیوں کو لیے بہت سبق ہے بہت اچھا میسج آیا جو سفدی ریبے میں آنا چاہتے ہیں اپنے بھائی بیٹے دوست کو یہاں پر اپنے پیسے لگا کر بیٹھتے ہیں اور وہ یہ سفدی ریبے میں کام نہیں کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کا مکمل دیکھیں گے اور دوسرے تک ضرور شیئر کریں گے اس ویڈیو کے وینڈو کے اندر میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے والا ہوں کہ یہاں پر اپنے رشتدار جس آدمی نے اس کے اوپر تر سکھایا جس طرح بھی کہتے ہیں کہ اپنے پیسوں سے خود سے ویزا لے کر دیا اپنے رشتدار کو اور یہاں پر سفدی ریبے کے اندر اس کو بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے یہاں پر کام کرو اور پیسے مجھے کما کر دے دونا میرے ویزے کے جو میں نے ویزا آپ کو دیا مجھے پیسے کما کر دے دینا آستا آستا تم پاکستان میں پیسے نہیں دے سکتے تھے اس لئے میں نے تجھے یہاں پر آ کر پیسے مزدوری کر کے ساتھ ساتھ دے دینا یہ سمجھیں ایک نیکی ہے ایک نیکی کی اپنے رشتدار کے اوپر دوست نے تو جس طریقے پھر اس کو سمجھ آیا جاتا ہے سمجھانے والے کتنے آدمی ہیں پاکستانی بنگلہ دیشی پانچھے آدمی اس کو سامنے بٹھا کر کہتے ہیں کہ خدا کے لئے کام کرو پاکستان مت جاؤ پاکستان میں کیا ہے بہت مشکل سے لوگ بڑی مشکل سے سمجھیں کہ پیسے ادھار اٹھا اٹھا کر کردہ اٹھا کر جس طریقے اپنی زمینیں بیج کر سونا گروی رہ کر گرب گروی رہ کر آتے ہیں جو اس کے پاس جو بھی چیزیں ہوتی ہیں بیج کر وہ سوڈی ریوی آنے کوشر کرتا ہے کہ یار اپنے ملک میں جا کر دوسرے ملک میں جا کر ہم اچھا خاصہ اپنا مستقبل بہتر کر لیں جس طرح کہ جو آج سے دس سال آٹھ سال پہلے جو موجود ہیں سوڈی ریوی کے اندر ان کے حالات کیسے ہیں دیکھو پہلے ان کے گھر کیسے تھے آج انہوں نے کیسے بھنا لیے جو ایک بھائی کو پر نیکی کی جاتی ہے وہ آج اس ویڈیو کا اندر دکھاؤں گا میں اس ویڈیو کا ذرا مکمل دیکھے گا کہ بہت سارے اس کو سمجھاتا ہے جگتیں بھی ماری جاتی ہیں اس کو شرمندہ بھی کیا جاتا ہے ہر طریقے سے اس کو جانے کی کوشش کی جاتا ہے اس میں میں بھی موجود ہوں ہم اس کے پاس چلیں گے اور آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے کیا یہ بھائی جو ہے اپنے گھر میں اپنے گھرونوں کو کہتا ہے کہ جس نے مجھے رشتیرہ دار نے بلایا ہے وہ مجھے کام پر انہیں لے کر جاتا اس کو اس طریقے گندہ کر رہا ہے ایک تو ویزا دیا ہے ایک اس کو گندہ کر رہا ہے کہ یہ مجھے کام پر انہیں لے کر جانا اس ویڈیو کا اندر میں مکمل آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ کا جو بھی سوال ہوگا کمنٹ ہوگا اس ویڈیو کے نیچے کریے گا تاکہ وہ بھائی تھوڑا شرمندہ ہو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مجھے پاکستان نہیں جانا چاہیے میں اپنے ملک کے گھر کے حالات بہتر کروں یہاں پر بیٹھ کر مزدوری کر کے چلیں ویڈیو دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے یہاں اپنا پانچ ساتھ لاکر پہیا تو ہاں ضرور جانا پناہ پوچھل ہوئی تھی آیا ہے تے ہندران پاکستان نہیں جانا پہر دار بھی بلکل اس کو تھوڑا سمجھاؤ اپنی دبان میں دیکھو یہ میند نہیں کرتا سمجھے تھوڑا کام کرو پیسے کٹ کرو اپنے ملکوں جاؤ ابھی عمرہ کرنے کے لئے جا رہا ہے مدینہ کے لئے جا رہا ہے مدینہ کے لئے جا رہا ہے پیسے کی بات نہیں آدمی کرتا پیسے کی تو وہ دیڑی پر نہیں جا رہا کہ پیسے نہ آجائے میرے پاس ریال نہ میں کمالوں تو کیسا جائے گا وہ مبیل بے دے گا سعودی ہے وہ سعودی کہتا ہے یکوپ کو بھی دیکھ کر آؤ ہم دولوں جائے گا مبیل سیر کارا لے نا کوئی آدمی کا چکر کوئی آدمی کا چکر میں پڑا ہے وہ معلوم ہو گیا تو پاس آئے گا معلوم ہو جائے گا پاکستانو 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 جائے گا ملوے جالدہ اجھر دیکھ تیروں ایک دیر بھی کام دن آجا میں کنوں کیا میں بہنی بہنی سونا نہیں ایک دیر بھی دیلی تیروں میرے ساتھ میں تیروں کیا جانے ہی کام دے تیدھا تو آئے ہاں میں کیا ہی کام دے لائی ہو کھڑیا منو کونی نہیں ایک دیلی تگید سب نے کھڑا سب نے کھڑ تیروں پندے کھڑا رہے آجا آپ پہ جائے لائے ملوے پاکستان کھڑا اچھا چوٹ ہمارا نہیں ہے جدن دائے صفدیر بھائے ہیں اچھا چاہاہاں کیوں یہ نا ہے پھر اللہ آج دے بھارے آج دے کیوں بکر رہے ہیں اللہ آج دے میں اللہ پر ہی چاہوں